جارچ ویلیم فرینڈریچ ہیگل کون ہے مائی ڈیر فرینڈز؟ کیا یہ گریک فلوسفر ہیں، انسینٹ فلوسفر ہیں یا موڈرن فلوسفر ہیں؟ کس طرح سے دماغ کے فاصلوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں؟ یعنی کہ دماغ کب ہمارا بلوک ہو جاتا ہے؟ دماغ کو کیسے کلیر کیا جائے؟ دماغ کب آمنا سامنا، ایک دماغ سے دوسرے دماغ میں یہ سوال فلوسفی اپنی کتاب میں شیئر کرتے ہیں کون سی کتاب؟ کیا آپ نے ہیگل کی کتاب پڑھی؟ جو کہ دماغ پر ہے اور اس کتاب نے نہ صرف ہسٹری میں راج کیا بلکہ بیسٹ سیلر کتاب رہی 18 سینچری کی اس کتاب پہ بات کروں گا اس سے پہلے ان کی شورٹ سی زندگانی آپ کے ساتھ شیئر کروں جو کہ ایک ڈراماٹک اپسوٹ کی طرح ہے ان کی زندگانی کا آغاز ہوا شٹ گرٹ میں جرمنی میں یہ پیدا ہوئے اور اپنی زندگانی کو مزید آگے شیئر کرتے ہیں بہت ساری سینچریز کے مطابق آپ کے ساتھ اگر میں ڈیٹ شیئر کروں تو 27 اگست ڈیٹ ہے جس تاریخ کو یہ پیدا ہوئے اپنی زندگانی کو مزید آگے بڑھاتے ہیں یعنی کہ 1788 ان کے والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ ٹیوبینگر جا کے اپنی تعلیم کو حاصل کریں 1790 اپنی تعلیم اپنی فلوسفی کے ڈگری کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور آغاز لیتے ہیں ایک پرائیویٹ ٹویٹر کی طرح کا آغاز لیتے ہیں اب یہ آغاز لیتے ہیں تو یہ ریسرچ شروع کر دیتے ہیں کس طرح کی ریسرچ یعنی کہ 1792 میں ان کی ریسرچ ہوتی ہے کہ 18 سینچری میں کون ہے ٹاپ لسٹ پر ایک طرف یہ چیک کر رہے ہیں ایکنومکس کو دوسری طرف یہ ریسرچ کر رہے ہیں انگلیش نیوز پیپر کو ریٹ کر رہے ہیں ایڈٹ کر رہے ہیں ٹرم کر رہے ہیں اور اس کے بعد مواد نکال رہے ہیں کس طرح سے جب انہوں نے یہ چیک کیا کہ کون ٹاپ رینکنگ پر ہے 18 سینچری میں پروفیسر میں سکالر میں کون ہے تو کینٹ فالورز جن کے سب سے زیادہ جن کی کلاسز اوٹسٹینڈنگ ایک ایکسٹر آرڈنری پروفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین 18 سینچری کے ٹویٹر انہوں نے فالو کرنا شروع کر دیا کینٹ کو اور کینٹ کے نقشے قدم پر چلنا شروع ہو گئے یہ شیئر کرتے ہیں 1794 یعنی کہ یہ اپنا بیسٹ ور تلاشتے ہیں ری فوکس کرتے ہیں ریکنسٹرٹ کرتے ہیں باؤنس بیک کرتے ہیں اور اپنی سٹیڈی اور اپنی کمر کو مزید کستے ہیں کس طرح سے کستے ہیں اب میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ ان کا ایک سانحہ ہو جاتا ہے 1799 ان کے والد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جس کے بعد ان کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے ہر دن اپنے آپ کو کھڑا کرنا یعنی کہ ان کو ڈیلی انکم کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ جینا جاتے ہیں اور ان کو وہاں سے ریکویسٹ بھی کی جاتی ہے کہ آپ پروفیسر کے طور پر یہاں اپنی سرویس پروائیڈ کر سکتے ہیں یہ جاتے ہیں 1801 میں جینا اور اپنے پروفیسر سرویس پروائیڈ کرنے کا آغاز لیتے ہیں بہترین انداز سے سٹیڈی اور لیکچر دیتے ہیں اور 1804 ان کے لیکچر ہول سسٹم تک جانے لگ جاتے ہیں اب یہ جب جاتے ہیں جو آج کے سیشن کا مقصد ہے 1807 کی کتاب The Phenomenology of Mind کیا آپ نے یہ کتاب پڑھی اگر نہیں پڑھی تو مائی ڈیئر فرینڈ اس کتاب کو ضرور پڑھیں یہ دماغ کے کچھ تعلوں کو توڑتی ہے دماغ کے راز کو ہمارے سامنے کرتی ہے آج سے کچھ مہینے پہلے جب میں نے اس کتاب کو پڑھا تو مجھے کچھ سمجھ نہ آیا میں نے پھر پڑھا مجھے تھوڑا سمجھ آیا اور جب میں نے پھر پڑھا تو مجھے کچھ ایسی سائٹس میرے سامنے کلیر ہوئی کہ میں انہی کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ دماغ کیا ہے According to Hagel Explain کرتے ہیں اپنی زندگانی سے کہ دماغ ہماری زندگانی میں کیا ہے To the point شیئر کروں گا زیادہ لمبا نہیں کروں گا Final point شیئر کر رہا ہوں تو Hagel بیان کرتے ہیں کہ ہمارا دماغ صرف و صرف ہمارے ایکٹ پر ہے یعنی کہ ہم جیسے ہی روز مرہ 0.5% اپنے دماغ کو جانتے ہیں اب کیسے جانتے ہیں 1811 میں Hagel شادی کرتے ہیں Teacher Mary Wann سے جو کہ ان سے 22 سال جونئر ہوتی ہیں 1823 سے یہ 1828 تک مزید اپنی فلوسفی کو شیئر کرتے ہیں اور ان کے فالورز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں ان کو امید نہ تھی کیونکہ وہ ٹائم جب یہ کینٹ کو دیکھتے تھے جب یہ 18 سنچری پر ریسرچ کر رہے تھے کہ کون ٹاپ پر ہے تو ان کو ملا کینٹ تو ایک وہ ٹائم آیا جب ان کی فالورز بڑھ رہے تھے اور ان کی سٹیڈی آؤٹسٹینڈنگ ایکسٹر آرڈنری پروفیسر اور ورلڈ وائیڈ ان کو سنا جا رہا تھا اور ایک ورلڈ ویو میں ہسٹری میں ان کا نام آنے لگیا تھا 1831 میں اس دنیا سے اپنی فلوسفی چھوڑتے ہوئے فالورز کو یہیں پر چھوڑتے ہوئے کتاب کو چھوڑتے ہوئے دنیا سے رخصت کر جاتے ہیں مجھے یقین ہے کہ آج کے سیشن میں آپ نے ہیگل کی بیوگرافی جانی ہوگی نیکسٹ آپ کے ساتھ پھر شیئر کروں گا مائی ڈیئر فرینڈز کہ الیکزینڈر کی بیوگرافی کیا ہے کیا آپ سننا چاہتے ہیں کمنٹ ضرور کیجئے گا اپنا آپ سب بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ